بسم اللہ الرحمن الرحیم گلفام حسینی آپ سے مخاطب ہوں عید عید یعنی آئین یہ اور دال تین حروفوں کا مرقب ہے عید یہ بھی قرآن ہے کہ تین دن عید ہوتی ہے عید کے حروف ہی تین ہیں آئین یہ دال آپ دیکھیں کہ آئین کے ساتھ عدد مفرد ہے اور یہ کا ایک ہے دال کے چار ہیں آپ انہیں جمع کریں گے تو بارہ کا عدد آئے گا یعنی عید حقیقت میں جب ہمارے مولا و آقا بارویں امام امام قائم ظہور فرمائیں گے حقیقی عید ہوگی عید کے اب ملفوظی حروف لیتے ہیں اور اس کے نقطے گنتی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آئین آئین یہ نون آئین پر تین نقطے دو یہ کے اور ایک نون کا آئین پر تین نقطے اور یا عید کا دوسرا رف یہ ہے یعنی یا آپ دیکھیں کہ یا پر دو نقطے اور دال عید کا آخری حرف دال ہے جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تین جمع دو تو پانچ کا عدد آتا ہے یعنی عید کبھی عدد بارہ کبھی پانچ غروفکر کیا کریں غروفکر حقیقی عبادت ہے عید شاندار رہے گی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی ہر دکھ درد دور ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عید کے دن کسی بیماری میں کسی پریشانی میں لڑائی جھگڑے میں ممتلا نہ ہو تو آج اس عمل کو کیجئے گا قرآنی روحانی عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے عید کے دن کا عمل ہے اگر روٹا ہوا ہے کوئی اور آپ عید اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس عمل کو شروع کر دیں اور عید کے دن تاکہ اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ کی عید بھی خوشیوں کے ساتھ بسر ہو میں دوا گو ہوں کہ تمام اہل ایمان اہل اسلام کی عید جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ ہو وہ ہر دکھ در سے محفوظ رہے عمل کی طرف آتے ہیں یاد رکھ لیں قرآن مجید کی دو نیاب ترین سورتیں ہیں سورہ تحریم جو کہ چھاسٹوہ سورہ ہے سکسٹی سکس نمبر پر ریڈنگ کی اعتبار سے ہے سورہ تحریم تین مرتبہ پڑھیں سورہ قدر جو کہ تیسوے پارے میں ہے چودہ مرتبہ آپ فجر کے بعد پڑھا کریں یا عید کے دن پڑھ لیں ایک دن کا عمل ہی کافی ہے اور اول و آخر دروش شریف ضرور پڑھیں بہت ہی شاندار مجرب ترین عمل ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے